السلام علیکم محترم سامین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حسین نظر آنے کے لئے بالوں کی خوبصورتی بہت اہمیت رکھتی ہے جس کا حیال آر ایک کو ہوتا ہے مرد اور ہواتین دونوں کی اپنے بال خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گنے اور لمبے بال ہمیشہ سے ہی مرد اور عورت کی کمزوری رہے ہیں تاہم لمبے اور گنے بال ایک دن میں حاصل نہیں کیے جا سکتے اس کے لئے آپ کو کافی محنت کرنا پڑتی ہے بس آپ کو بنیادی معلومات اور طریقے آنے چاہیے جس کے ذریعے آپ اپنا یہ خواہ پورا کر سکیں اس سلسلے میں آپ کو غزائی اور غیر غزائی دونوں طریقوں پر کام کرنا ہوگا سب سے پہلے غیر غزائی طریقوں کی بات کر لیتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بالوں کو لمبا اور گنہ بنانے کے عمل کا آغاز کر سکتی ہیں بالوں کو تراشنا بالوں کو جلدی لمبا کرنے اور صحت مند بنانے کے لئے ضروری ہے کہ بالوں کے بقائدگی سے کلم سازی کی جائے یعنی بالوں کو آدھے سے ایک انگ تک ترشیوایا جائے اس طرح کرنے سے بالوں کی صحت اچھی ہوتی ہے اور وہ تیجی سے بڑھتے ہیں تیل کا استعمال تیل کا استعمال بھی بال لمبے اور گنے کرنے میں مدد کرتا ہے شمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے تیل کا استعمال ضروری ہے اس کے لئے بادام کا تیل، زیتون کا تیل، کھوپرے کا تیل اور سرسوں کا تیل بہترین ہیں جو بالوں کے نشنمہ میں مدد کرتے ہیں تیل کو بالوں میں اچھ طرح جذب کرنے کے دو آسان طریقے ہیں پہلا یہ کہ تیل کو نیم گرم کر کے رات کو سونے سے پہلے لگا لیا جائے اور صبح اٹھ کر شمپو کر لیا جائے دوسرا یہ کہ شمپو کرنے سے دو گھنٹے پہلے تیل لگا کر سر کو نیم گرم پانی میں ہلکے بھیگے تولیے سے لپیٹ لیا جائے اس سے بالوں کے مسامات کھل جائیں گے اور تیل جذب ہو جائے گا شمپو اور کنڈیشنر کا کم استعمال اکسو لوگ روزانہ بالوں کو شمپو سے دوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سر میں روزانہ مٹی اور گندگی آ جاتی ہے جبکہ ماہرین کے مطابق روزانہ بالوں کو شمپو سے دونا ایک اچھا عمل نہیں اور یہ کہ شمپو کا استعمال کمت سے کم دو دن کے وقفے سے کرنا چاہیے شمپو میں موجود سلفیٹ اور دیگر کیمیکل بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے وہ روکے بے جان اور باریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا ضروری ہے کہ آپ شمپو کا استعمال کم سے کم کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ صرف پانی سے بالوں کو اچھی طرح دو لیں کیونکہ اس طرح بال نرم اور خشکی سے پاک ہو جائیں گے جبکہ بالوں میں موجود مٹی بھی صاف ہو جائے گی بالوں کا مساج کرنا ماہرین کے مطابق بالوں کا مساج کرنے سے سر کے خون کے روانی میں اضافہ ہوتا ہے مساج کرنے سے بالوں کے جڑے مضبوط ہوتی ہیں مساج کا طریقہ کار یہ ہے کہ انگلیوں کی مدد سے تین سے پانچ منٹ تک مساج کیا جائے غزہ کا خیال یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جو کھاتے ہیں وہی آپ کے بالوں اور جلد بر اثر کرتا ہے اگر آپ لمبے بال چاہتے ہیں تو آپ اپنی غزہ میں پروٹین کی مقدار بڑھا دیں ایسی غزہ جس میں مادنیات جیسے کابر، زنگ، میگنیشم وغیرہ شامل ہوں وہ بھی بال لمبا کرنے میں مدد کرتی ہیں انڈا بالوں کے بنیادی ضرورت پروٹین ہے جس پر ان کی خوبصورتی کا انصار ہوتا ہے پروٹین کے لیے ضروری ہے کہ انڈے کو اپنی غزہ میں شامل کریں کیونکہ انڈا کھانے سے جسم میں پروٹین کے مقدار بڑھتی ہے جو کہ خالص اور قدرتی طور پر پروٹین سے برپور ہوتا ہے جس سے بال لمبے اور گنے ہوتے ہیں لیمو کا راست روزانہ ایک لیمو وٹامن سی حاصل کرنے کے لیے مفید ہے ایک گلاس لیمو کا پانی پینے سے وٹامن سی کی فرائمی وافر مقدار میں ہوتی ہے جو دماغ کے باریک شریانوں کو بالوں سے جوڑتی ہے اور بالوں کے تیزی سے بڑھنے میں مدد فرام کرتی ہے نرنجی میں بھی وٹامن سی کے برپور مقدار پائی جاتی ہے بادام مخروٹ اور السی کے بیج میں اومیگا 3 فیٹی اثر پایا جاتا ہے جو بالوں کے نشنما کے لیے انتہائی مفید ہے یہ کمزور اور پتلے بالوں کو مضبوط اور گنہ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے گندم گندم میں وافر مقدار میں بائیوٹن پائی جاتا ہے اس لیے آئرن زنگ اور وٹامن بی بھی حاصل ہوتا ہے بائیوٹن کے ضرورت خلیوں کو پھیلانے کے لیے درکار ہوتی ہے جو کہ امینو ایسٹ کے فرائمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے تحت بالوں کے نشنما حاصل ہوتی ہے گاجر کا جوس گاجر کا جوس تیزی سے بالوں کو قوت مدافت کو بڑھا کر انہیں لمبا ہونے میں مدد دیتا ہے اس کی وجہ سے جسم میں ٹیشوز تیزی سے بڑھتے ہیں جسم میں وٹامن ایرے کے مقدار سیل کو بڑھنے میں مدد فراہم کرتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پومیٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ